بسم اللہ الرحمن الرحیب اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا خدا یا تیری رحمت پہ ہمیشہ ناز کرتا ہوں میرے مالک مجھے کافی سہارے تیری نصرت کے میرے مالک مجھے کافی سہارے تیری نصرت کے میں دنکوں کے سہاروں کو نظر انداز کرتا ہوں میں دنکوں کے سہاروں کو نظر انداز کرتا ہوں خونے دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب خونے دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب ہم نے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے یہ تھے ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی باوقار اور وفادار صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقبت ارشاد فرما رہے تھے حضرات آج کے ان محرم کے دنوں میں صحابہ اکرام کے بارے میں بڑے بڑے بےہودہ قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ صحابہ جن کے بارے میں میرے نبی نے آج سے چودہ سو سال پہلے فرما دیا تھا کہ علیکم بسنتی و سنتی خلفائی راشدین المہدیین آج ان صحابہ اکرام کے بارے میں بےہودہ قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں حضرات اگر صحابہ اکرام کو دین سے نکال دیا جائے تو ہمارے پاس دین نہیں بچے گا اگر دین بچانا چاہتے ہو اسلام بچانا چاہتے ہو تو صحابہ اکرام کا دفاع کرنا ہوگا صحابہ اکرام کے دفاع کے لیے ہمیں میدان میں اترنا ہوگا اگر صحابہ اکرام کا دفاع نہیں ہوگا پھر ہمارے پاس دین نہیں بچے گا اور صحابہ اکرام کے دامت کے ساتھ چمٹ جانے سے ہمیں سب کچھ ملے گا ہمیں دین بھی ملے گا نبوت والا اسلام بھی ملے گا نبوت والا کلمہ بھی ملے گا نبوت والا کہیں وجہ ہے صحابہ اکرام میار حق ہے اگر آج دین بچانا چاہتے ہو اسلام بچانا چاہتے ہو اسلام کا دفاع چاہتے ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کا نفاظ چاہتے ہو تو آؤ صحابہ اکرام کے دفاع کے لیے میدان میں اتریں یہ عظم لے کے اٹھ شر مجاہد ہوش میں آ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ تعمیر خلافت پیدا کر کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے اب ایک جماعت پیدا کر کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر اسلام کا دم تو بڑھتا ہے کفار سے فرقیوں ڈرتا ہے یا اسلام کا نام نہ لے یا شوک شہادت پیدا کر وہ دل سے کہ گیا گبرائے نہ حالات بدلنے والے ہیں جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ترنے والے ہیں مسلوموں کی آہونے اب شولوں کی ادائیں پہنی ہیں یہ جال کفص سیادوں کے اب گلنے سڑنے والے ہیں ہمت ہی نہیں توفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکیں جتنا ہم سے الجیں گے ہم اور بھی مچلنے والے ہیں بلا تحیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ایسی عظیم شخصیت کو جو کسی تعرف کی مختاج نہیں میری مراد جنرل سیکٹری اہل حدیث یوت فورس جلا قصور وائز شولہ بیان وائز شیری بیان حضرت مولانا حافظ محمد تارک زیاد صاحب علابادی کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی پرسوز آواز میں کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے قلوب و اضحان کو منور و روشن فرمائیں ان کے آنے سے قبل سارے ساتھی قریب قریب ہو جائیں نیرہ تکبیر نیرہ کا جواب جواں مردی سے دیجئے نیرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت صحابہ حضرت مولانا تارک زیاد صاحب الحمدللہ الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنہتا دیا لولا الہدان اللہ رب شرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَهُلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسْحَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللہمَّ سَلِّ عَلَى مُخَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُخَمَّدٍ قَمَا سَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمِ اِلَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہمَّ بَارِكَ عَلَى مُخَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُخَمَّدٍ قَمَا بَارِكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمِ اِلَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اعوذ باللہ السمیر علیم من الشیطان الرجیم اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُونَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اُولَئِكَ اسْحَبُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ہر قسم دی حمد و سنہ اللہ رب رحمان دی ذات واسطے اور بے شمار لا تداد درود و سلام سید الاولین والمرسالین سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو اور بزرگو اس مالک دا بہت شکر ہے جس اللہ نے سانس گئے گزرے دور دی اندر انہیں سردی دے موسم اندر اللہ بارک وطہ نے اپنے گر دی حاضری نصیب فرمائی میری دلی اور پر خلوص دعا ہے کہ اللہ ساڑھے سارے اندھی حاضری اپنی بارکہ اندر قبول فرمائے اور جو سنیا جائے سنایا جائے اللہ پاک اس نے عمل پیرا ہونے دی توفیق آتا فرمائے عزیز ساتھیو دوستو اور بزرگو سچی بات ہے سیدھے موسم دے اندر پھر راب دے کارویچ نرم گرم بسترے چھڑ کے دیلی دیر تک بیٹھنا اصل بات ہے کہ اس رب نے بلایا ہے تھی اسی آئے ہیں اگر رب نہ بلا دا اسی راب دے کارویچ نہیں سا سکتے اور جڑے لوگ کا رامے چاہ رام کر رہے ہیں بستریاں میں سوتے ہوئے ہیں وہ اپنی خوش نصیبی نہ سمجھن بھلکہ وہ اے سمجھن اے سوچن کہ عرش والے رب نے سانو بلایا ہی نہیں اس واسطے اسی گیا ہی نہیں کیونکہ ہمیشہ تو یہ بات چلی آ رہی ہے کوئی اپنے کار اندر انو ہی بلا دا ہے جن دن الکس انو پیار ہوئے اور اللہ رب رحمان نو ساڑھے نو پیار ہے تاں تے اللہ پاک نے سانو اپنے کارویچ بلایا دعا ہے کہ اللہ آج دی رات ساڑھی لیکھے لاکھے ساڑھے واسطے آخردہ ذریعہ اندر میرے بھائیو میں تو ہاڑے سامنے آج جو بیان کرنا او اے ہے اسادہ جا مضمون اسان جا مضمون ہے کہ انسان جدو کلمہ پڑھ لیں دے اس دو بعد پھر بڑیاں مشکلات بڑیاں مشیبتاں بڑیاں تکلیفہ انسان و آندیاں نے تو پھر ایک بندہ او ہندہ ہے جہاں ڈول جاندہ ہے جہاں بدل جاندہ ہے میرے بھائیو جڑا تے بدل گیا ڈول گیا مرتد ہو گیا اوندہ تے دنیا پانا خراب اور کل قیامت والے دن بھی جہنم دا بالن بن جائے گا اور ایک بندہ ہوئے جڑا پھر کلمہ پڑھن تو بعد تکلیفہ مسیبتاں پریشانیاں سامنے آندیاں نے لیکن یہ بندہ ڈٹ جاندہ ہے صرف اور صرف اندے دل وچ ڈر ہندہ ہے تے اللہ پاک نے دیزاب دا ڈر ہندہ ہے اس تو علاوہ کسے دا خوف نہیں ہندہ کسے دا ڈر نہیں ہندہ تو میرا بھائی پھر او انسان چنیاں بھی مشکلہ آمن چنیاں بھی مسیب آمن اوہ پھر ایک کی بات آندہ ہے اوہ رب دے قرآن نے اعلان فرمایا اللہ پاک فرماندے نے آندہ کیئے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمْ مَسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْضَنُونَ اللہ پاک فرماندے نے بے شک اوہ لوگ جنہ نے کیا رَبُّنَ اللَّهُ سُمْ مَسْتَقَامُوا سادھا رَب اللہ اے پھر اوستو بعد جناب بڑھیاں مشکلہ پیش آئیاں اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّا نُو میں اِنَّام کی دینے جنہ نے اللہ دا دار دل وچ پیدا کر لیا جڑے جناب کلمہ پند تو بعد پھر اوستے پکے رہے مصبوط رہے مُتَعَائِنَا نِي مُسِیبتاں دی پرواہ نہیں کیتی تکلیفہ آئین تکلیفہ دی پرواہ نہیں کیتی اللہ پاک فرماندے نے لوگو سُن لَو فَلَا خَوْفُن عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اے جڑے میرے بندے نے جدو کل قیام دا دن ہوئے گا اللہ پاک فرماندے نے اِنَّا تے کسے قسم دا خوف نہیں ہوئے گا نہ اے غام کھان گے بڑے لوگ پریشان ہون گے اِنَّا تے پرنیوی کوئی نہیں ہوئے گی اِنَّا تے غامی کوئی نہیں ہوئے گا بلکہ اُلائی کا اصحاب الجنت خالدین افیہا اللہ پاک فرماندے نے اے خوئی میرے مومن بندے نے جنانوں میں جنت اتا کرانگا اور اے جنت وچھ ہمیشہ ہمیشہ رہنگے اللہ سونے ہاں کاندے واسطے جنت اتا کرنی ہے اللہ پاک فرماندے نے خالدین افیہا جزا امبی ما کانو یا امالول اِنَّا بندیاں نو اس واسطے جنت اتا کرنی ہے جڑے اِنَّا نے عمل کیتے نے اُن دی وجہ کر کے جنت کیڑا عمل کیتے ہیں کلمہ پرن تو بات جنیاں میں مصیبتایاں نے اُستے پکے رہنے آنا میرا بھائی سعی بخاری شریف اُٹھا کے ویخ ظالمانے ظلم دین تہا کر دیتی پر میرے نبی دے صحابہ پھر وی دین تے پختارین حضرت خباب بن عرط ساب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اِنکار کے جدوں کلمہ پڑھیا اِنَّا ظالمانے حضرت خباب نو کوئلیاں تے لٹا دیتا جدوں کوئلے تھنڈے ہو جان دینے اُو دوں اُٹھا دین دینے پھر ہور کوئلے رکھ دین دینے پھر حضرت خباب نو لٹا دین دینے ایک بندہ سینے تے پہ رکھے کھڑا ہو جان دین اُو میرا بھائی اِنگار سنا دینی آسانے سُڑ لینی آسانے کدے کلیاں بیٹھ کے سوچیا کرنا آقی تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں کلمہ پڑھیا مسلمان بن گئے تے بلاند آواز نہ پڑھ دینے اَشْحَدُوا اللَّهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيقَ لَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيقَ لَهُ وَأَشْحَدُوا النَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کلمہ پڑھیا امیہ آئے اوئے بلال مکہ دے کخان دی قدر ہے تیری قدر تے او بھی مکہ میں چھ کوئی نہیں پر میں سنے ہیں تو دین پڑھ لے ہیں تو کلمہ پڑھ لگ پہ ہیں سونے نبی دا صحابی بن گئے ہیں تے آندھا کیے کہندہ امیہ تنو مول لے آیا میں بیٹھے نکم میں اناج خوایا میں ہو گئے اے مومن آج پتائے میں پایا میں حضرت بلال اگم آہو پکار دام نام محمد والا کال جے ٹھار دا حضرت بلال اندینے اوئے امیہ سن لے جو تو سنے ہیں صحیح سنے ہیں اصل وچ باتیں آپ پوجھ پوجھ بوت ساری عمر لگا لئی رب تو بگانے ہو کے عمر گوا لئی شکر خدا دا دولت وحد دی پا لئی تے تکلیفہ کی نیاکو نے آنا میرا بائی گا اور فرما تکلیفہ دی انتہا ہو جان دیئے ایک ادھے ادھے ظالم حضرت بلال رسی اللہ تعالیٰ عنہ نو انج کر کے ایک کوئلیاں تے لٹا کے سینے تے باری پتھ رکھ دن دینے ایک دن صدیق اکبر رسی اللہ تعالیٰ عنہ دا غزر ہویا حضرت صدیق اکبر حضرت بلال پاسے ویخ کے ایک این لگے اے بلال یار آ تیریاں تکلیفہ ویخ کے ساڑے کلوں میں برداست نہیں کیتیا جان دیاں بلال انج نہ کر کلمہ ہولی پڑھ لیا کر دلوچ پڑھ لیا کر حضرت بلال اندینے ٹھیکے اے صدیق اکبر جو میں توں راسی ہے اوہی میں راسیاں صبح ہوئی نا اے ناس ظالمانے حضرت بلال پھر کوئلیاں تے لٹایاں تے حضرت بلال رسی اللہ ہو تالان ہو بلاندہ آواز نال اچھی آواز نال کلمہ پڑھ دے پینے حضرت ابو بکس صدیق رسی اللہ ہو تالان ہو دا گزر ہویا آ فرمان دینے بلال تے نو تے کے آسی کلمہ ہولی پڑھ لیا کر بلاندہ آواز نال کلمہ نہ پڑھ لیا کر حضرت صدیق اکبر نو حضرت بلال اندینے اے صدیق اکبر تے نو میں کی دسان ہولی کلمہ پڑھ لیا تے سکون ہی نہیں مل دا بلاندہ آواز نال کلمہ پڑھ لیا تے سکون مل دین او میرے بھائیو اے تھی بس نہیں اے ظالمان انج کر کے امیہ نے حضرت بلال دے گلے وچ رسی پوا دی تین اور نوچوان منڈے بلا کے آن دے انج کرو ریتاں تے نو کسیٹنا شروع کر دیو پتھران تے کسیٹنا شروع کر دیو او میرے بھائیو مکے دی گرمین اے نی شدید گرمین اللہ معاف فرمائیں اے جناب حضرت بلال نو اے ریتاں تے گسیٹی جانے پتھران تے گسیٹی جارنے حضرت بلال بلاندہ آواز نال پڑھی جارنے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ حضرت بلال کلمہ بلاندہ آواز نال پڑھی جارنے اللہ اکبر اللہ تے کینو والا بڑی پیاری بولی آندہ آندہ ریت تے پتھران اوٹھے پھرن گسیٹ دے ریت تے پتھران اوٹھے او پھرن گسیٹ دے بدن تے داغ پہ گئے جوے پھولنے چھیٹ دے درد مدویخ کے اکھاں پہ میٹ دے پر ترس نہ کھاوے ٹولا کو فاردان پر ترس نہ کھاوے لوگو ٹولا کو فاردان نام محمد والا کال جے ٹھار دان آنا میرا بائی حضرت صدیق اکبر نے ویکیا آندہ نے بلال پھر میرا دل چاند ہے میں تنوں ازادی کرا دے وام اور صدیق اکبر حضرت بلال نو ازاد کرایا اگل تے آنن سننا گورنل کی تے حضرت بلال تے تکلیفہ انہا ظالمانے ظلم دی انتہا یہ تھی بس نہیں بلکہ نبی دے صحابیاتے صحابیاتے چھوٹے چھوٹے بچیاں تے ظلم کہا دے وہاں سے ایک کی بات ہے کہ اسلام نو چھڑ دیں لیکن اللہ پاک دی قدرت ایسی ہے انہا دے دلان دے ویچ اسلام ایسا گامزن ہویا ہے جمیں جمیں مار دینے انہا دے دلان ویچ اسلام دی قوت ود دی جاری ہے اللہ اکبر اللہ اگور فرماؤ کی تے حضرت سمیہ نو ابو جال ماردہ پہ آئے کی تے انہا دے خاملی آسر نو مارا ماری جاری ہے ایک دن تے سبی ایمان نے انتہا کر دی تی حضرت امار اے حضرت سمیہ دے بیٹے نے اے نانو مکے دے چونک اندر کھڑیاں کر کے ماراں پو آندہ پہ آئے آندہ یا مار کلمہ چھڑ دے اسلام چھڑ دے نہیں تے بے خلے مار مار کے تیری چمڑیوں دیڑ دیاں گا حضرت امار آندہ نے اے سالمان مینو کوئی پرواہ نہیں جنیاں تیریاں مرسیاں نے جو تو کرنا ہے وہ کر لیں باقی باتیں آؤ میرے دل وچے ایک کی باتیں ان اللہ سینہ کالو ربن اللہ سم مستقامو فَخَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَالَاهُمْ يَخْزَانُونَ اس بے ایمان نے انجھ کر کے حضرت امار نو مکے دے چونک اندر کھڑا کیتا ہے اللہ اکبر اللہ آندہ جاؤنا کوئی بندہ جاکن دے نکے نکے بچیاں نو لے کے آؤ ایک بے ایمان دوڑیاں دوڑیاں گیا حضرت امار دے بچیاں نو لے کے آجان دے انہ دی بیوی نو لے کے آجان دے اللہ اکبر اللہ ایک بے ایمان نالے حضرت امار نو مار دے نالے ابو جال بے ایمان کہن دے امار وے اخت سینہ او تیرے نکے نکے بچے تیرے سامنے کھڑے ہوئے نے تیلوی نا تے ترسنی آن دا حضرت امار نے انہ بچیاں ولے وے کھیاں او میرا بائی کوئی باپ ہوئے باپ دے سامنے بچیاں نو مارے آجائے باپ برداشت نہیں کر سکدا تے برداشت بچے وی اپنے باپ بے نو مارا پہ دیاں ہویاں وے اخ نہیں سکدے اے نا ظالمانے وے کھیاں حضرت امار نو تے کچھ بھی فرق نہیں پیاں اے جناب حضرت امار نو اور مارنا شروع کر دینے حضرت امار دی بیوی آن دی امار وے کھیں کی تے ڈول نہ جائیں کی تے اے نا سوچیں تھاڑا کی بنیں گاں امار جندے واسطے مارا پہاں کھانایں اے اللہ سانو کافیے اے نا بچیاں دی پروانا کریں اے نکے نکے بچے روئی جارنے نالے آن دینے سانو دستے سینہ اے سالم ساڑے بابینوں کا دے واستے ماری جارنے کا دے واستے ظلم پہ کر دینے اللہ اکبر اللہ مان دیے پتروں توہاڑے عبودہ اور قصور کوئی نہیں ایک کو باتے لا الہم اللہ محمد الرسول اللہ تیرے ابو نے کلمہ پڑے آئے اسی مسلمان بنے آئے تاستے پہ ظلم کر دینے میرا بھائی اے نا دین مارا نال حضرتی امار دولے نہیں حتیٰ کہ اے نا نے اے نا دی مار شہید کر دیتا اللہ اکبر اللہ اے مائی سمیع جدوں کلمہ سی بولے آئے آپ یا لکھ مصیبتا اے دل نہیں سی ڈولے آئے اے مائی سمیع جدوں کلمہ سی بولے آئے آپ یا لکھ مصیبتا دل نہیں سی ڈولے آئے نیزیاں دے نال جسم دو پھار ہو گیا سونے نبی جیدے سنگ جندہ پیار گیا باویں لے گار بیڑا پار ہو گیا آونا میرا بائی اے تے بیبیاں نے اللہ اکبر اللہ اور میرا بائی اے نا بیبیاں میں جناب اخیر کر دیتیم اور میرے مصطفیٰ دیان تو پہلے اس بیبی دا نام سیدہ ماشتہ سب کو رضی اللہ تعالی بلاندہ واضنہ جاگندہ ثبوت دیو رضی اللہ تعالی ہر نبی دی صحابیہ صحابیات ان آواز سے کی کہنا رضی اللہ تعالی اور گوھر فرماؤ اے جے کنگی پکڑیے تے ان دی بیٹی نوں کنگی کا ریانے تے فراؤن دی بیٹی نے ویکھیا ہتھوں کنگی ڈگیے تے امہ جی آن دیانے بسم اللہ تے ایک آن لگی ماشتہ آج تے میرا بڑے ابو نوں میرے ابو نوں بڑا یاد پی کرنی ہے ماشتہ دیئے نکمل یہ تیرے ابو نوں یاد کدو کیتے میں تے اپنے سچے رب نوں یاد کیتے تے ایک آن لگی تُو میرے ابو نوں رب نیوں من دی ماشتہ آن دیئے نکمل یہ میں تے اونوں رب من نیا جڑا تیرا وی رب تیرے ابو دا وی رب بلکہ او تے اللہ اوئے جڑا پورے جہان دا رب اللہ اکبر اللہ ان دی جناب اے بیٹی فراؤن دی دوڑی دوڑی گئی جا کے آن دیئے وے بابا نمی گل سنیوں اے کہن لگا دس بیٹی کی گلے اللہ اکبر اللہ میرا بھائی حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے اے واقعہ نقل فرمایا اے جناب کہن لگا بیٹی دسنا کی مسئلہ بن گیا بیٹی آن دیئے اببا جی او ماستہ ساڑی نو قرآنی ساڑا کردہ کھا کے ساڑیاں روٹیاں کھا کے ساڑا نہ پا کے او تہاں نو رب نہیں من دی اے آن دا جا بیٹی او نو بلا کے لے کے آن اے دوڑی دوڑی گئی آن دیئے ماستہ تے نو پتا لگ جائے گا کہ میں تو میرے ابو نو رب نہیں من دی حضرت ماستہ فراؤن دے سامنے کھڑیاں نے آن دیئے نے دس فراؤن کی کہنائیں فراؤن کہن دائیں تمہنو رب نہیں من دی ماستہ کہن دیاں نے او کم لیا توں رب کی تھیاں رب تے او اے اللہ لا الہ اللہ والحی القیوم لا تاخو زہوم سنتوں والا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض رب تے او اے اللہم مالک الملک تو تی الملک من تشاہ و تنسی الملک من من تشاہ و تو عزو من تشاہ و تو زل من تشاہ رب تے او اے او باد شاہ نوم تختوں سٹے تے پالوچ کرے ویرانا او باد شاہ نوم تختوں سٹے تے پالوچ کرے ویرانا آجز تے مسکینہ تائیم تے دے وے تحت شہانا اللہ تے ہوئے ایک این لگا اچھا ہونے بتا لگ جائے گا جلادہ نوم بلا کے اینج کرونا او دیغ جندے میں جناب اسی جناب جڑے ساڑے نا فرمانے او نا نو جلانے او س دیغ نو ذرا گرم کرونا اون دے وے چتیل پاکے اون اگور گا کردے ہو آنا میرا بھائی اے سیدہ ماستہ انج کر کے سامنے کھڑیاں نے اندے چار بیٹے تے اے فرمان کے لگا ماستہ یہ بھی وقت تے آئیے بھی سوچ لے آئیے بھی سمجھ لے آئیے بھی وے لئی اسلام نو چھڑ دے موسیٰ علیہ السلام دا کل چھڑ دے سیدہ ماستہ کہنے لگیاں او فرمان جان جان دیت جائے پر نہ جائے تے اسلام نہ جائے اندیاں نے فیراؤں نے کسے ہور نو تم کیا لام میرا بھائی جنا گا اور فرمان انج کر کے جلادہ نو حکم دیتا اندہ اندہ وڈا بیٹوں اس اگ دے وے ساٹ دیو جس وقت جناب تے اگور گا بنیا ہوئے ہیں اندے وڈے بیٹے نو سٹے ہیں اس ساڑ کے جناب انج سمجھو پکوڑا بن دے ہیں ماں ماں ایسی نا اللہ اکبر اللہ آخر نہ دوسرے بچے نو ہی سٹ دیتا آخر تیسرے بچے نو ہی سٹ دیتا آخر سیدہ ماستان ویخدیاں کینے ایک بے ایمان جنا سینے دن آل بچا لائے ہیں دو دھ پی رہے ہیں انو جس وقت آن کے پکڑ دائیں آخر ماں سینہ اکھاں کے ہندیرہ چھا گیا آندیاں نے ارشو آل اربا مرزیاں تیریاں اللہ جویں تو رازیم اللہ ماستا بھی اوہ رازیم پر ارشو آل اربا اس بیٹے نو جدویں نہ پکڑے آئے ہیں اللہ میرے سینے رگ پہ گئے آئے ہیں اللہ میرا دل پریشان ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ انہ اس بیٹے نو چکے آئے ہیں آخر سٹ دیتا ماندیاں کھاں کے ہندیرہ چھا گیا مارو ہی جا رہی ہیں انہی دنویں بیٹا بند ہے نیماں کبراکان دیواستے گئی ہیں جلدی کر جلدی کر آکے تم ہی اس تیل دی اندر چھاں لگا دے اے ویکھن نو لگ دائی جویں اگ دے جنابیں اور آتے سینہ اصل وے چراب نے جنہ دیا باغ بہاراں بنا دیتیاں نے چارے بچے شہید گئے ماں وی شہید ہو گئی پر میرا بائین اصل باتیں آئین اللہ زینہ قالو ربن اللہ السم مستقامم فلا خوفن علیہم ولہم یحظانول ایک بات ثابت کر کے وخادتین اوہ بندے جڑے آندے نے ساڑنا رب اللہ اے 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 اس تو بعد اسے پکے رہن دیں اللہ پاک فرمان دیں اور نہ تے کسے کی سمدہ کوئی خوف نہیں نہ کل قیامت والدن غم ہوئے گا آونا میرے بائی اعتماد تا ایک نکرانی سی آئے ایک جناب شہزاد دیئے خلے پانوالی اللہ اکبر اللہ آج فیرون دے سامنے آن دیئے فیرون تو ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جا چھڑ دے صد اپنی بلکہ رب دا قرآن دے موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت رڑ دے آرہنے نکرانیاں لے کے آئیاں لونڈیاں لے کے آئیاں ویکھیا فیرون دے سامنے لے گی تے کین لگی ہو سکتا ہے قرآن این اللی والا کا لا تکتلو ہوا سائن ینفانا ہو سکتا ہے میریاں کھان دی تھنڈک بن جائے تے تیریاں کھان دی بھی تھنڈک بن جائے مفصلی لکھدے نے جدو سیدہ آسیہ نے اے بات کہی نا اے ظالم کین لگا تیریاں کھان دی تھنڈک ہو سکتا ہے میریاں کھان دی تھنڈک اصل وچ بات ہے آئے تھے تُو نے ایک نکتہ سمجھا دیا انسان جنہی دیر تک دین والے آپ راغب نہ ہوئے گا اللہ نے حدایت دینی ان اللہ لا یغیر ما بی قوم حتیٰ یغیر ما بی انفسی جنہی دیر تک کوئی قوم اپنا جناب اپنی تقدیر بدلن وہاں سے نہیں سوچ دی انہی دیر تک انہی تقدیر ارش والا رب بھی نہیں بدل دا اور ایک کہن لگ گئی فیرانا تیریاں کھان دی بھی تھنڈک میریاں کھان دی بھی تھنڈک ایک بی ایمان کہن لگا تیریاں دی ہو سکتا ہے میریاں کھان دی تھنڈک نہیں اور ارش وقت رب رحمان نے فیصلہ کر دیتا میں آسیہ نو حدایت دے دیاں گا اور سن لے تیرے واسع حدایت ہی ختم کر دیتی ہے اللہ اکبر اللہ تے سیدہ آسیہ جناب رسی اللہ تعالی انہا شہزادیاں والے کپڑے پاون والی فیران کہنے دا ہے گال سن گار دی تم بیوی ہو کرے جس حجدہ نہ کریں گی بدن ویچ میں خمارا سختیاں پہ جڑیں گی کسے چھڑانا تینوں نہ ہی اندینی آسیہ لوگ میں نو رب من دینے تو میری بیوی ہو کے میرا رب ہوندہ انکار کر رہی ہے آسیہ کہنے دیئے ہاں فیران تُو رب نہیں ہو بلکہ عرش والا اوہ رب جڑا عرش تے رہن دیں واسیہ کرسی ہو سماواتی وال عرز اوہ رب اے فیران کہنے لگا چھاسیاں انہوں تینہوں نے پتے لگ جانگے تے سیدہ آسیہ کہنے دیا نے اوہ جیوے تیری مرسی ہے تُو اپنا ظلم اسمال ہے اللہ اکبر اللہ میں اپنا سب رسمال ہوں گی سیدہ آسیہ کہنے لگیاں اوہ جیوے تیری مرسیاں تُو اپنیا مرسیاں کر لیں اس بیمان نے سیدہ آسیہ دے اوہ کپڑے جڑے جناب ریش میں ہلے سن اوہ اتار کے کہدیاں والے بھورے کپڑے پوا دیتے اللہ اکبر اللہ ہتھاں ویچویں کل ٹھکوا دیں دیں پیراں ویچویں کل ٹھکوا دیں دیں سیدہ آسیہ نو کہن دیں آسیہ تے لگ جانگے تے سیدہ آسیہ کہن دیاں نے آسیہ کہیا میں نہیں شرک کماؤنا آسیہ کہیا میں نہیں شرک کماؤنا نال کفارا میں نہیں دوزخنو جاونا اوہ جنی ہو تیری مرزی تُو دکھ پوچاونا تے جان دا خوف میں نو ناہی سیدہ آسیہ کہن لگیاں اوہ ظالمہ جنہ تینا دل کر دیں تو ظلم کر لیں اوہ میرے بھائیو اتھاں میں چکل ٹھکے ہون پیراں میں چکل ٹھکے ہون اللہ اکبر اللہ اے تے وہ سن سان نو پتا ہے نا جن دے تے تکلیف جناب آ رہیے حضرت آسیہ نو تپے سٹا دیں دیں اللہ اکبر اللہ ایک دن ویخدا کیے سیدہ آسیہ انجھ کر کے تپے پہیاں ہوئی آنے مسکرائی جا رہی آنے ہسی جا رہی آنے اے فیراؤن کین لگا آسیہ لگ دا اے ویا جو دیوانی ہو گئی ہے جو پاگل ہو گئی ہے سیدہ آسیہ کہن دیا نے اوہ ظالمہ اے بات نہیں بلکہ میں اپنے رب کے دعا کی تیئے اللہ تیرے کل دنیا دے محل کھولینے اللہ انہیں میرے کل دنیا دے ہلے کھولینے اللہ سونے آنے تمہنو میرا جنت وچ محل وخا دے دعا کینج کر دیا نے راب دے قرآن نے دعا دا سکر کیتا ہے اللہ پاک فرمان دے نے اس قالت رب ابن لی اندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمل ہی ونجنی من القوم الظالمین سیدہ آسیہ کہن لگیا اللہ میرا کر میرا میں نو جنت وچ وخا دے اللہ میں نو فرعون کلومین جاتا تا کر دے اللہ اجرا میرے تے ظلم کر ریا ہے نام اللہ اون دے کلومین جاتا تا کر دے جدو سیدہ آسیہ نے اللہ کے دعا کی تھی اللہ پاک نے سا پردے ہٹا کے سیدہ آسیہ نور رب رحمان نے جنت وچ کار وخا دیتا سیدہ آسیہ نالے ویکھی جاریاں نے نالے مسکرائی جاریاں نے آن دیا نے فرعون اد دنیا دے تیرے محال نالو اللہ پاک نے جنت دا میں نوم کہ ڈا سونا محال دے دیتا کہ نا عزیم محال دے دیتا اور تیرا محال تے آم اٹھا دے جو رب نے اتا کی تا کہ تے سونے دیا اٹھا کہ تے چاندی دیا اٹھا کسطوری دا گارا اس مالک نے لا دیتا آونا میرا بائی حضرہ غور فرماؤ سیدہ آسیہ نور کین لگا ہونے تے نو سارے پتے لگ جان گے سیدہ آسیہ نور ایک دیوار دے قریب کر دیتا اللہ اکبر اللہ جلادہ دے ایک پتھر باری دے اوپر سھٹ دیو انہا ظالمانے سیدہ آسیہ دے اوپر ایک پتھر باری سھٹ دیتا سیدہ آسیہ نے اچھی ثابت کر کے وہا دیتی اِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا رَبُّونَ اللَّهُ سُمْ مَسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفُلْ عَلَيْهِمْ وَلَا خُمْ يَخْزَنُونَ اللہ اکبر اللہ میرا بائی انہاں نے چیز ثابت کر کے وہا دیتی جنہاں نے پڑھیا ساڑھا رب اللہ کلمہ پڑھن تو بعد لا الہہ پڑھن تو بعد پھر جنیاں میں مسئیبت آئیاں جنیاں میں مشکل آئیاں او نانے جناب پھر دین تو پچھے نہیں ہٹے اسلام تو پچھے نہیں ہٹے بلکہ میرا بائی اے دنیا دا نظامیں اور دنیا اندر تنگی دےوے تے خاص پیارے یاراں دنیا اندر تنگی دےوے تے خاص پیارے یاراں ظالم فاسک لنڈے ساب لوٹ دینے موج بہاراں چیر دیتا سکری آتائیں سارو تے رکھ آری ایوب دے تن بیماری لائی تے ڈاڑ دین مشکل باری اے اللہ اکدہ نظام جنا کو زیادہ نیک اللہ پاک اندھی عزمیش بھی اندھی زیادہ کردہ ہے کہ یہاں تے عذاب اور یاد رکھو بعد بندے تے رابدہ عذاب آندہ ہے نیک بندے تے رابدی عزمیش آندھی اور پھر جنی زیادہ عزمیش آئے گی اللہ تبارک و تعالی اندھے اندھے درجہ زیادہ بلاندہ فرمانگے اندھے گناہ معاف فرمانگے اور اندھے گناہ مٹا کے اللہ نیکیاں میں تبدیل کردیں گے اور دیکھو انہ آورتہ نے چیز ثابت کردی تی جان جاندی ہے تے جائے کر جاندہ ہے تے جائے وطن جاندہ ہے تے جائے سب کچھ جاندہ ہے تے جائے نہ جائے تے ایمان نہ جائے اسلام نہ جائے انہوں آندھے نے استقامت کلمہ تے سارا جہانی پڑھ لیں جائے باکہ آندھے نے سردی بڑی یہ نماز کون پڑھے کلمہ تے سارا جہانی پڑھ لیں جائے اللہ اکبر اللہ اگور فرماؤ ایک میرے نبی دا صحابی ذرا غور کرنا اسیانہ جی کی کر یہ حضرت کام نہیں موقع دے اس صحابی نے اپنا دین وہاں سے سب کچھ پان کر دیتا ہے اس صحابی دا نام عبداللہ بن حضافہ رسی اللہ تعالی حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے انہاں واقعہ نقل فرمایا اگور فرماؤ آپ نے چاچے دے کریں بیٹھے نے آمدینے ہو چچا ساری دنیا مسلمان ہن دی جا رہیے اللہ دے رسول تیرا سال مکہ میں چرینے آخر آمدینے چلے گینے چچا میں تیرے والے ویخنا تمہیں یہ بھی مسلمان ہویا چچا میں تیرے تی امیدہ رکھیانے تمہیں مسلمان ہو جا اے چچا کہنے لگا اوے عبدالعزا عبداللہ نام اللہ دے رسول نے بات تی رکھی ہے آئے مسلمان نہیں وہ دو نام اے عبدالعزا آندہ اے اوے عبدالعزا میری گل تیان نہ لے سن لیں آج یہ میرے سامنے گل کیتی ہو آج تو بعدیں بات نہ کریں اللہ اکبر اللہ تے حضرت عبداللہ کہنے لگے اوے میرے چچا پھر میرا فیصلہ سن لیں میں نوے نابکریاں دی کوئی پرواہ نہیں میں نو مال دی کوئی پرواہ نہیں میرے دل ویچے کی باتیں کہ میں سونے نبی دا کلمہ پڑھ اللہ دے رسول دا صحابی بن جاوا اے کہنے لگا ٹھیک ہے مرزیاں تیریاں نے پر گل سوئے لیں مال بھی تے نو میں کوئی نہیں دینا آسازو سوئے کوئی نہیں دینا اے آندھے میں نو مال دی بھی کوئی پرواہ نہیں اے جدو چلن لگے نا چاچا آندھے عبداللہ اے عبداللزہ ٹھہر جان اے جناب ٹھہر جان دینے آندھے گل سن آج لے تو کپڑے پائنے اے بھی تے میری کمائی دینے اے کپڑے اتار دین اے جناب کپڑے بھی اتار دیندہ اللہ اکبر اللہ آخر راہ دا ٹیم اپنی مان دا کے دروازہ کھڑ کھٹایا آندھے نے اما میں مدینے جان واسطے آیا میرا دل چاندہ میں مسلمان ہو جاوا میرے چاچے نے میرے تے ظلمے کی تا میرے تندھے کپڑے بھی اتار لینے مان دیئے عبداللزہ گل سن لینا یہ تو مدینے جان ہے پھر میرے کوئی تیرے واسطے کپڑے کوئی نہیں اے جا سکنا اے جناب کھین لگی آخر لہ ترس میں تیرے تے تھوڑا جایا اے نیک بوری پکڑی پٹھیاں والی اے نا نو پکڑا دین دیئے اے نا نے جناب اپنے جسم تل پہ اللہ اکبر اللہ میرا بائی مکہ او مدینے جا رہنے کھان واسطے کچھ نہیں این واسطے کچھ نہیں چشمی آندہ پانی پین کے راستے وچ پتر کھاکن حضرت عبداللہ مدینے پہنچے نا اللہ دے رسول نے صبح و دی نماز پڑھائی اٹھ کے اللہ دے رسول دے سامنے آکے بیٹھ جان دینے آفر ماندینے بائی تو کونے اے آندہ نے جی میں عبدالعزا میں مکہوں چلے ہوں نواز سے تو ہڑا کلمہ پنواستے اسلام قبول کنواستے آفر ماندینے اور تیریا حال تاکینے تیرے تندے کپڑے بھی کوئی نہیں اے آندہ سونے محبوبہ میرے چجا نے سب کچھ کھو لیا مانو کہ آئے مانو کہ آئے مانو کہ آئے جی مدینے جانے پھر میرے کل تیرے واسطے کچھ نہیں اللہ دے رسول فرمان دینے آج تو بعد تیرا نام عبداللہ ہے اور سن لیں تو اسلام بچا کے آگے ہیں تے سب کچھ ہی لے کے آگے ہیں اسلام دی تڑپ لے کے آئے ہیں سب کچھ لے کے آگے ہیں کلمہ پڑھے آئے ہیں مسلمان بن گئے ہیں آؤنا میرا بائی جڑی میں گال سنانیے آج روم دا بادشاہ اندھی کہتے اندر نے اللہ اکبر اللہ روم دا بادشاہ کہن لگا اے عبداللہ میری گال سن لینا اللہ نے تینوں کی نا چہرہ خوبصورت آتا فرمایا بیٹی دا رشتہ بھی دیاں گا عدی بادشاہی بھی دیاں گا پر ایک گال لے اسلام چھڑ دے عیسائی بن جا حضرت عبداللہ دے نے اے ظالمان تو میں انہوں کا انات دا سب کشا کر دے پھر بھی سونے محبوب دا کلمہ نہیں چھڑ دنگا آہر انہیں کیام تینوں ہونے پتہ لگ جائے گا انہیں جناب حضرت عبداللہ انہوں فانسی واس تے انہیں جناب چڑھا دیتا اللہ اکبر اللہ تیرہ والے انہوں حکم دین دا آن دے جناب اے عبداللہ دے قریب آجاؤو اے قریب آجان دینے آن دے چناب کرو تیرہ دن آل انہوں دا جسم چھیدنا شروع کر دے اللہ اکبر اللہ اے جناب حضرت عبداللہ انہوں اینج کر کے تیر ماری جا رہنے حضرت عبداللہ انہوں میں کوئی پرواہ نہیں اے آن دے عبداللہ آئیے بھی سوچ جا آئیے بھی سمجھا آخر کھن لگا انہوں عبداللہ انہوں تھلے اتار دے حضرت عبداللہ تھلے آگا انہیں جناب اکڑایا تیل دا مگو آیا اے جناب اگبال دی جا رہیے اے جدو تیل فل گرم ہو جاندہ ایک صحابی نو پکڑیا اس تیل دے کڑایا اندر دیتا اے صحابی میرا بھائی اے جناب سھڑ کے انہیں کوئی لہ بن جاندہ آخر کھن لگا اے عبداللہ اپنے ساتھی دا حال ویکھ لیا اینا حضرت عبداللہ نے ہاں ہاں اللہ اکبر اللہ آندہ فر عبداللہ تم بھی تیار ہو جا اسی تی نو بھی اسکڑائے اندر سٹھ دینا حضرت عبداللہ جس وقت لوگانے پکڑیا جلادہ نے ہاتھ لائے حضرت عبداللہ روئی جا رہنے اکھا میں چوانسو بہا ہی جا رہنے آندہ لگ دا عبداللہ دل میں چھے ڈر پیدا ہو گیا ہے موت تو ڈر گیا ہے حضرت عبداللہ کہن لگے لوگو اے بات نہیں بلکہ میں سوچی جا رہیا ارشوال اربا ایک جان آتا کی تیئے حق ادا کی تا تکی کی تامی اللہ سونے آن ایک ہزار جان دے چھڑ دو سونے محبوب تے پر بار قربان ہو جان دا ایک این لگ عبداللہ یہ بھی سوچ جا آندہ نہ تیری بادشائی پروائے نہ تیری بیٹی دے رشتے دی پروائے اللہ اکبر اللہ اے دیکھو اسلام اور اے نا دے بارش رب دے قرآن نے بڑا پیار اعلان فرمایا ہے اللہ پاک فرمان دے نے اِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا رَبُنَ اللَّهُ سُمْ مَسْتَقَامُوا او لوگ جنہ کے عام ساڑھا پروردگار اللہ پھرستے پکرم تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَاقِمُ اللہ تَخَافُ وَلَا تَخْزَنُوا وَعَبْ شِرُو بِالْجَلَّتِ اللَّتِمُ قُلْمِ تُو عَدُونَ اللہ پاک فرمان دے نے اے جناب اللہ دے نوری فرستے اِنَّا تَنَازَلْ خُن دے نے تَئِنَّا نُوَان دے نے اللہ تَخَافُ وَلَا تَخْزَنُوا او اے جناب تُسی اپنے دلہ میں چڈر نہ رکھیا جے غم نہ کھایا جے بھلکہ فرمان دے نے وَعَبْ شِرُو بِالْجَلَّتِ اللَّتِمُ قُلْ تُو عَدُونَ اللہ نے تُو ہاڑے واسطے جنت رکھی ہوئیے جڑ جنت دا تُو ہاڑے نال ویدہ کی تاگے آئے اللہ اکبر اللہ تِنالی آن دے نے اللہ نے تُو ہاڑے واسطے جو تُسی چاہوگے اللہ جنت وی تُو ہا نواتا کرنگے تِو تُسی مان ہووگے میز بان رب رحمان ہوئے گا سب تو خوش نصیبی مہمان ہوانگے میز بان رب رحمان ہوئے گا تُسی کہوگے کتے لیے ہے اللہ پاک فرمان دے نے او میرے بندیوں میں تُو ہاڑیاں مہمان نواسیاں کرنگا آونا میرا بھائی جنہ لوگاں نے دینوا سے اپنے جانہ قربان کی تیاں آخری واقعہ سون کے میرا بھائی بات ختم کراں اگار فرماؤ حضرتِ خبیب رسی اللہ تعالیٰ عنہ انجھ کر کے مکہ دے چونک ویچنا سالما نے حضرتِ خبیب نو فانسی دینوا سے اے جناب کھڑا کیتا ہوئے ہیں آندھے نے خبیب کوئی آخری خوش ہوئے تے ساڑھے سے بیان کریں حضرتِ خبیب رسی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دینے آخری خوش اے آمینو دو رکھتا نماز ادا کر لیں دیو دعا کرو اللہ ساڑھے دل اندر بھی ایسی خوش پیدا فرمائے آمین ایسی ہوں دے ایسی کہنا ایسی ذرا آخری ویلے کو سونا جائے مجرہ ویخ لیں دیو آنکہ دل نو تسلیح ہو جائے تے رب رحمہ میں کہیں جو کہا ہوا کہ اللہ سونے ہاں جس وقت آیا سا عوضوں بھی چبل مار کی آیا سا استغفراللہ ما صلی اللہ نعوذ باللہ حضرتِ خبیب کہیں لگے دو رکھتا نماز ادا کر لیں دیو نماز شروع کر دی تھی نماز جلدی جلدی پڑی کی تے کافر اے نا آکھن کہ خبیب ڈاری گئے نے جلدی جلدی نماز ادا کی تھی آنکہ پھر کھڑے ہو گئے اے غور فرمانا انہاں ظالمانے فاسی کے سنداز بھی دیتا ایک اعلان ہو جاندہ ہے آن دینے برچیاں والے برچیاں لے کے آ جاؤ تلواراں والے تلواراں لے کے آ جاؤ نیسیاں والے نیسے لے کے آ جاؤ تیرہ والے تیر لے کے آ جاؤ حضرت خبیب نو سامنے کھڑا کیتا ہوئے ہیں ایک جا کے انجھ کر کے نیزہ مار دیں آن دین خبیب آج دل تے چاندہ ہوئے گا آج دل وجہ تیرے باتیں ہوئے گی کاش کے میری جہاں تے میرے نبی آ جان میری جان چھوٹ جائیں حضرت خبیب کہن لگے ہیں حضرت خبیب کہن لگے ہیں اوہ ظالمہ میں تے ایوی نہیں چاندہ میری وجہ تے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کنڈا تک بھی لگ جائیں آخر جناب برچیاں والے برچیاں ماری جارنیں نیسیاں والے نیسے ماری جارنیں تے حضرت خبیب اے بات کہی جارنیں اے اللہ اپنے نبی تائیں دیویں سنے ہاں میرا اج مکے والے آسوں ہی دیتا یار خبیب ہو تیرام اے سو جرم تھی پھاہے لاور کیوں میں تیرے سنگ لائیان کیوں میں ایک رب پچھے اندام اے کسور ہتائیان نام تیرے تو اے محبوبان لاکھ ہوئے اند واران کترا کترا کترن میرا ہی مول نہاران اور یاری لائیان خبیب جے ہیان جیند جاوے تے جاوے پر نانکس محبت اندر ہرگز مول نہ آوے اے ہو بندے نے جنان دے بار اللہ پاک نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُمْ سُمَّ اسْتَقَامُمْ فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَحْزُونَ اُلَائِكَ صَحَابُ الْجَلَّتِينَ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا قَانُونَ یَعْمَلُونَ دعا ہے کہ اللہ ساڑھے دل اندر اسلام دا پیار محبت پیدا فرمائے اور سانو اللہ اسلام تے گامزن فرمائے تکلیفہ مصیبتہ آمن اللہ سانو اسلام تے پخا فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَوْا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے انا نہیں مٹانا نمو نشا ہمارا باطل سے دبنے والے آسما نہیں ہم ہم سو بار کر چکا ہے تو امتہا ہمارا یہ تھے محترم حافظ عطا زیاد صاحب علابادی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی اس تقت کے بارے میں بہت ہی مفصل اور مدلل گفتگو فرما رہے تھے حضرات صحابہ اکرام ان کی استقامت کے تو کیا کہنے جنہیں محمد نے بدلا جنہیں محمد نے بدلا جنہیں محمد نے بدلے جنہیں محمد نے بدلا وہ ایسے بدلے کہ انہیں کوئی بدل نہ سکا ارے کافروں تم صحابہ کو بدل بھی کیسے سکتے تھے انہیں محمد نے جو بدل دیا ہے ارے تم تو ایک غلام کو نہیں بدل سکے بلال حبشی غلام ہے تم تو اسے نہیں بدل سکے سردار کیسے بدلتے تم بلال کو نہیں بدل سکے ابو بکر کیسے بدلتے بلال کو ہی بدل سکتے عمر سردار کیسے بدلتے بلال کو نہیں بدلتے عثمان کے صحابہ کرام ایک صحابی ہے جنہیں وقت کے بادشاہ نے فانسی پہ دے دیا ہے فانسی پہ لٹکے ہوئے ہیں صحابی ان کی ماں آتی ہے لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ آئے گی وہ ویلا کرے گی چھنا چاک کرے گی لیکن ماں آتی ہے یہ بھی صحابیہ ہے آتی ہے اپنے بیٹے کو فانسی کے پھندے پہ لٹکے ہوئے دیکھ کر خراج تحسین یوں پیش کرتی ہے کہ میرا بیٹا جب زندہ ہوا کرتا تھا تو لوگ نیچے ہوا کرتے تھے میرا بیٹا ممبر پہ ہوا کرتا تھا آج میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے لوگ نیچے ہیں میرا بیٹا پھر بھی اوپر ہے یہ تھی صحابہ کی استقامت صحابہ کی استقامت تو وہ تھی کہ سولی پہ لٹک رہے ہیں جملے پھر بھی آئے کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا صحابہ کرام کی استقامت کے تو کیا کہنے میں بات لمبی نہیں کروں گا دوسرا کون ہے جہاں تُو ہے دوسرا کون ہے جہاں تُو ہے کون جانے تجھے کہاں تُو ہے سلاکھ پردوں میں تُو ہے بے پردہ سو نشانوں پے پے نشان تُو ہے تُو ہے خلق میں تُو ہے جلوت میں کہیں پھا کہیں آیاں تُو ہے رنگ تیرا اللہ تعالیٰ دی ذاتنو شاعر کہہ رہا ہے رنگ تیرا چمن میں بو تیری خوب دیکھا تو باغبان تُو ہے مہوے مہرمے راز تو بہت ہیں امیر جس کو کہتے ہیں راز دان تُو ہے حافظ سلطان محمود صاحب ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تیس سعادت حاصل کر رہے سن ہن میں بلا تخیر دعوتِ خطاب بیاندہ خونِ دل دے نکھاریں گے روحِ برگِ گلاب خونِ دل دے کے نکھاریں گے روحِ برگِ گلاب ہم نے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھے یہ تھے ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی باوکار پفادار صحابی حضرتِ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و منع ارشاد فرما رہے تھے حضرات آج کے ان مہرم کے دنوں میں صحابہ اکرام کے بارے میں بڑے بڑے بہودہ قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ صحابہ جن کے بارے میں میرے نبی نے آج سے چودہ سال پہلے فرما دیا تھا کہ آج ان صحابہ اکرام کے بارے میں بہودہ قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں حضرات اگر صحابہ اکرام کو دین سے نکال دیا جائے تو ہمارے پاس دین نہیں بچے گا اگر دین بچانا چاہتے ہو اسلام بچانا چاہتے ہو تو صحابہ اکرام کا دفاع کرنا ہوگا صحابہ اکرام کے دفاع کے لیے ہمیں میدان میں اترنا ہوگا اگر صحابہ اکرام کا دفاع نہیں ہوگا پھر ہمارے پاس دین نہیں بچے گا اور صحابہ اکرام کے دامت کے ساتھ چمٹ جانے سے ہمیں کچھ ملے گا ہمیں دین بھی ملے گا نبوت والا اسلام بھی ملے گا نبوت والا کلمہ بھی ملے گا نبوت والا یہی وجہ ہے صحابہ اکرام میار حق ہیں اگر آج دین بچانا چاہتے ہو اسلام بچانا چاہتے ہو اسلام کا دفاع چاہتے ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے حضام کا نفاظ چاہتے ہو تو آؤ صحابہ اکرام دفاع کے لئے میدان میں اتریں یہ اکم لے کر کہ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ تعمیر خلافت پیدا کر کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے اب جماعت تو پہ کر کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر قارون کی دولت تھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر اسلام کا دم تو بڑھتا ہے کفار سے فرقیوں ڈرتا ہے یا اسلام کا نام نہ لے یا شوک شہادت پیا کر دل سے کہہ گیا گبرائے نہ حالات بدلنے والے ہیں جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ترنے والے جیس طرح ملتے ہیں لبنا میں محمد کے سبب جیس طرح ملتے ہیں لبنا میں محمد کے سبب کاش ہم مل جائے سب نام محمد کے سبب جیس طرح ملتے ہیں لبنا میں محمد کے سبب جیس طرح ملتے ہیں لبنا میں محمد کے سبب محمد کے سبب پارگاک قبل موسیقا موسیقا موسیقا